بچوں سمیت سلامت رہیں بہت شکری آپ کی محبت ہے میں وہ شاہ جی وہ درودِ ابراہیمی پڑھ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کما سلیتا بولے میرے ساتھ یہاں اس کا ترجمہ بتایا کہ بنتا ہے اللہ آلِ محمد پہ اسی طرح درود پہ جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج آلِ محمد پہ اسی طرح درود پہ جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج جنگ سرگودہ سرحدیں ملتی ہیں ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا اور ڈیرے دار اسے ہی کہتے ہیں جس کے ڈیرے سے مہمان بھوکا نہ جائے اور ایک بات آپ بھی یاد رکھیں ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان کو لنگر ملتا رہے دیواریں کچھی ہی کیوں نہ ہو ہاں یہی آداب ہے یہی آداب ہے اور خدا کی قسم آپ اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا مہمان نواز تھا کہ انسانی شکل میں فرشتے ابراہیم کے پاس آگئے تو ابراہیم ہونا تھا لنگر بھی پکا کے بہن گئے فرشتوں کے سامنے کھانا رکھ کے بکرا بھون کے ابراہیم کہتے ہیں کھاؤ انہیں کہا ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی وہ ساگیا تسی کون انہیں کہا جی ہم اور میں ملک نہیں آکھ دا کیونکہ سرگود ہے اور کون ہو بھائی کہا جی ہم تو فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں اللہ نے آپ کے پاس بھیج ہے بہت بڑا نبی ہے فرشتے بشری شکل میں آئے ابراہیم نے پہچان سکا لوگوں کو کب سمجھ آئے گی دروازہ سیدہ پہ جبرائیل نے کہا میں درزی ہوں فیضہ نے کہا جبرائیل ہو کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے آپ چیئے بہت شکریہ سارے جواب دیں گے آخریات بھی تک جواب دیں گے تو ابراہیم شیعہ سنی بھائی سن رہے ہوتے ہیں ابراہیم دیرے دار دیرے دار سے مراد ہے مہمان نواز نبی تھی آپ چھپ رہے ہیں پھر بھی میں سچ کہہ رہا ہوں بسم اللہ آپ بول پڑھیں پھر بھی یہ صحیح ہے کہ ابراہیم کما سلیتا اللہ ابراہیم وہ آلہ آہل اللہ آہل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم کی آل بھی بھیجا ابراہیم کے یار بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے کیا کہنا ہے آپ جیئے جی وقت بالکل تمام ہو گیا بابا جی جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے وقت تمام ہی ہے ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک نئی بات ہوئی ہے میرا خیال آپ کے ذہنوں میں وہ ہونی چاہیے کہ سابقہ حکومت میں جو بچوں کے اسکولوں کا سلیبس بدلہ ہے اس سلیبس میں سے اہل بیت کو پنجتن کو نکال دیا گیا یہ جاتے جاتے خان سے بڑا توفہ دے گیا کہ اس سلیبس میں جنگِ بدل لکھی ہے لیکن اہلی کا کردار نہیں لکھا جنگِ اہد لکھی ہے اہلی کو شامل نہیں کیا گیا جنگِ خندق میں پتا کیا لکھتے ہیں بجلیاں کھڑکیں سورہ خاندھییاں چلی مشرق مہدان چھوڑکے بھاگ گئے اور کیوں نہیں بتاتے اس ساندھی کا نام اہلی تھا آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہے آپ دیکھیں دیکھیں روٹین کے کون سے واقعات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی جو آپ کے ساتھ اس ملک میں ہو رہے ہیں اسے بھی سنا کریں ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں ہیں کہ جس کا جو جی چاہے وہ کر دے اچھا حد ہو گئی ہے جنگِ خیبر نصاب میں شامل کی گئی ہے جنگِ خیبر خیبر لکھ دیا گیا جنگِ خیبر موجود ہے لکھی گئی ہے لیکن علی اس میں بھی نہیں ہے اوہے اور نصاب پرور مسلمانوں یہ کون سا خیبر ہے جہاں علی نہیں ہے لہٰذا اگر میرا خاموش مجمع مجھے اجازت دے تو آپ کی نمائنگی کرتے ہوئے میں حکومتوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس سلیبس پہ نظرِ ثانی نہ کی گئی شیعہ قیادتیں بلکل متفق ہیں اس بات پہ کہ جنابِ سلیبس کو ہم مسترد کر رہے ہیں اہلِ بیعت کے بغیر ہمیں سلیبس بچوں کے لیے قبول نہیں ہے لیکن اگر سلیبس کو بہتر نہ کیا گیا پھر ہماری مجبوری ہے ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا وہ اہود میں اہود میں گانے گانے والی کس کی مانتی ہے ہماری مجلسوں کو مجلسوں کو مجلسوں کو مجلسوں کو متوجہ ہے سرکارہ ہماری مجلسوں کو اور سہبانِ گرامی قدر اچھے کا اور کمال پہلو جو میں چاہتا ہوں کہ وہ بلکہ میں پورے ملک میں یہ بات کر رہا ہوں ستونجا اسلامی ملک ہیں ستونجا ستونجا سمجھ دیو مانتی ہے جو لگے میں امریکی بندیاں نہ لگا 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 اور ستونجا اسلامی ملکوں میں جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے آپ گواہی دیں گے سب میں یہی ہے کہ حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی یہی ہے اور آپ کے ملکیں پاکستان میں بھی سرکار یہی تھا نا میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ آپ پریشان اوہ پتر میرے علیہ کوئی وہ یا علی مدد اکھائی ہے جیسی اکھائی ہے اے حیالی اے حیالی نہیں نہیں آپ بالکل بھویا اکھائیں جیسی ہیں میں میں نےو بیگ رہے یاو بالکل ڈائریکٹ اب دیکھ رہے لیکن یہ میرا بیٹا ہے مولائی ہے بالکل فرنٹ پہ بیٹھا ہے شروع سے یہی پرابلم ہے بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تقاضے پورے نہیں کرتے بیٹھا ہمت سے کام لے ہمت سے کام لو میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف آپ سے اور میں کسے نے کچھ نہیں آکھیں مہربانی سے کیامرا موجود ہے جی ہمیں گفتگو اپنی پہ بالکل یقین ہے اور میں اعتماد سے بات کر رہا ہوں اچھا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا ہمارے ملک پاکستان میں بھی حضور کے نام کے ساتھ یہی لکھا جاتا ہے نا ہمارے ہاں کچھ بندوں کو مولوی کہوں تو بندے روٹ جاتے ہیں تو بندوں کہہ لیتا ہوں کچھ مولویوں کو جلدی ہوتی تھی نا تو وہ آلہی تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے تو پتہ کیا کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے